اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گول اور آپ دیکھ رہے ایچ آر ٹی وی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں فیض آباد کے مقام پہ اس وقت حالات نہایتی کشیدہ ہے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پولیس کے درمیان شیلنگ اور پتراؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے وقفے وقفے سے جیسے کہ ہمارا ساتھی ریپورٹر کل ہی سے جانا یہاں پہ موجود تھا اسلام علیکم زائد بھائی زائد بھائی جیسے کہ ایک بہت بڑا سانے ہا ہوتے ہوتے بچہ ہے اس قوم کا ایک اور مزید جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا لیڈر پاکستان کا یا دنیا بھر کا اس کو پہ جان لیوا حملہ ہوا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ملک کس سمت پہ جا رہا ہے دیکھیں ملک جو اس وقت نظر آ رہا ہے نا بہت تاریکی میں ہے دوزار بائیس میں ہم انیس سو ستر میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے ملک کو علیدہ کر دیا تھا وہ آج بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں ہم کہاں پہ کرزوں میں لطپ پہ بیٹے ہوئے ہیں یہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ یہ پہ عوام اور پولیس دونوں پاکستانی آپس میں لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے پہ شیل برسا رہے ہیں پتر برسا رہے ہیں یہ اس کا کوئی حل نہیں دیکھو قاتلانہ حملہ ہونا اتنی عام سی بات نہیں ہے اگر کوئی ایک بندہ ہوتا اور مارا ہوتا تو پھر بھی سمجھ آتی وہ جا کے بیان دیتا ہے اور ایک دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ باجوا کو گالی پڑتی ہے یا باجوا کو تنقید برداشت کرنی پڑتی ہے تنقید کوئی کرتا ہے اس کو آپ اٹھا کے ننگا کرتے ہو مارتے ہو ایجٹ بندے کو یہاں پہ بندہ قاتلانہ حملہ کرتے ہیں لوگ کو زخمی کرتا ہے بندہ شہید ہوتا ہے اس کو آپ صرف یہ بٹن کھول لیتے ہو اور بیان ریکارڈ کروا دیتے ہو یہ کوئی اکل کی بات ہے یہاں پہ تو آپ جو عام سا بندہ ہوتا ہے سینیٹر ہوتا ہے اس نے کوئی قتل نہیں کیا اس کو آپ مار پیٹتے ہو ننگا کرتے ہو اور جو قاتل ہے اس کو آپ کیمرے کے سامنے کھڑا کر دیتے ہو یہاں بھائی بتاؤ اچھا زائد بھائی مجھے یہ بتائے جس طرح ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہان صاحب کو کچھ ہوتا ہے اس ملک میں اس وقت نہیں لگتا کہ ہم بات کر رہے ہوتے آپ کو کیا لگتے آگے کیا ہو سکتا ہے جیسے کہ چوبیس گھنٹے گزرے کوئی فیار درج نہیں ہوا اور جس طرح کہ ہان صاحب نے تین نام دی ہوئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہان صاحب کے ارادی کیا ہے آگے دیکھیں خان صاحب نے بتایا ہے کہ میں اور وہ جب اسپتال جا رہے تھے اس وقت میڈیا کو بتایا ہے کہ میں اب اس سے زیادہ سٹرونگلی آوں گا کیونکہ خان صاحب کی ایک منٹلیٹی اگر آگر ان کو کوئی سمجھے نا وہ جتنا ان کو پریشر دوگے وہ اتنا سٹرونگلی آئے گا وہ پریشر میں پرفارم کرنے والا بندہ ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کارکنان کے ساتھ جو ہو رہا ہے پولیس یہ کھڑی ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ صرف فیضہ بات کے پل کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں شل پینکے گئے وہاں پہ عوام اتنی نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اپنے ایڈیٹر سے کہوں گا ہے کیمرہ میں ان سے بھی کہ وہ ویجول چلا دے جو انسو گیس کے خول پڑی ہوئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے عوام پہ شلنگ کی ہے کہ یہاں پہ ہم موجود ہیں ہماری آنکی یہاں جل رہی ہے میں وہاں سے ابھی تھوڑی دیر ہو کے آیا ہوں اور جو حالت ہونے والی تھی وہاں پہ عوام کی جو حالت ہوئی ہوئی ہے اس وقت ان کو طاقت کے نشے سے جو بھی ان کو آرڈر دے رہا ہے اس کو طاقت کے نشے سے ہٹنا چاہیے دیکھیں ان کے لیڈر پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے ان کو اتنا تو حق دو کہ وہ پرامن اتجاج کرے وہ پرامن کر رہے ہیں انہوں نے ابھی تک کسی کی گاڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا کوئی گلوبٹ اس میں موجود نہیں ہے تو آپ کیوں ان پہ شل برسا رہے ہیں وہ اگر اپنی پنڈی کے حدود میں اتجاج کر رہے ہیں آپ وہاں پہ ان پہ خول برسا رہے ہیں جو انسو گیس کے شل ہے وہ آپ برسا رہے ہیں ڈرون کے اوپر آپ اندری رات میں ان پہ آپ شل برسا رہے ہیں اس سے کیا وہاں پہ قاتل کرانا چاہتے ہیں خون بہانا چاہتے ہیں میں نے تو یہی سننے رہے ہیں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے ریاست کا کام یہ ہے کہ اپنے عوام کو تحفظ دے اگر وہ اتجاج کر رہے ہیں ان کا حصہ بجائے کیونکہ ان کے لیڈر پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے آپ یہ کریں گے کہ آپ لیڈر پہ جو ان کا قاتلانہ حملہ ہوا ہے ان کے وہ اتجاج کر رہے ہیں یہاں پہ آپ ان پہ اور انسو گیس چل برسا رہے ہیں جیسے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا انفرشنیٹلی ہوا ہے ٹھیک ایس میں وفاک یا باقی جتنی بھی ادارے ہیں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے کہ ان کو پل فروب سیکورٹی دینے چاہتی ہے پر آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب حکومت ہے آپ لوگ کی وزیراعالہ پنجاب ہے اس کے ساتھ مشیرے داہل ہے ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی تھی ہان صاحب کا مار پنجاب سے آ رہے ہیں کوئی ذمہ داری ان کی بھی تو بنتی تھی کون سی ذمہ داری کی بات آپ کر رہے ہیں کوئی سیکورٹی کی ذمہ داری دیکھیں وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں کنٹینر کے پاس بھی لوگ جا رہے ہوتے آپ نے جس طرح دیکھا کہ عام شیری نے ان کی حفاظت کی ہے اب کتنی دیکھو اگر آپ کسی ایک جگہ پہ محدود ہو کے کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ سیکیورٹی وارک ترو گیٹ لگا کے ان کو جو بھی جا رہا ہے ان کو چیک کر کے جا سکتے ہیں یہاں پہ تو ہر گلی محلے سے جی ٹی روڈ پہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی نکل سکتا ہے اب تحفظ کی بات ہے تو خان صاحب کو تحفظ دینا اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ کنٹینر کے اوپر کوئی نہ چھڑے باہر جو بھی ہے باہر سے تو آپ سو میٹر دو سو میٹر پہ کوئی بھی فائر کر سکتا ہے اجازت چودری صاحب کا بیان آیا ہوا ہے کہ میں نے ڈی پی او کو ایک رات پہلی بتایا تھا بلکہ سوری جو ادھر کا مقامی لیڈر تھا اس کو میں نے ایک دن پہلی بتایا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے منصوبہ بندی کی گئی ہے تو کیوں آپ لوگ کا یا پنجاب کی جو انتظامیتیں ان کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں ہوئے اقدامات ہونے کے کیسے ہو سکتے تھے اس میں کوئی سٹیپ ہی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ لوگ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین بچے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون اٹیک کرے گا اس میں حکومتی پنجاب سے صرف یہ گلہ بنتا ہے اور پی ٹی آئی سے بھی کہ آپ کے لیڈر پہ حملہ ہوا ہے آپ نے چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد جس میں بندہ شہید ہوا ہے چودہ افراد زخمی میں آپ کے لیڈر کو تین گولیا لگی ہے اس کے لیے آپ نے چوبیس گھنٹے میں اف آئی آر درج نہیں کیا تو اگر میں عام شہری یہ عام بچہ اس کو اف آئی آر کتنی مشکل سے کرنی پڑے گی پنجاب میں اور اسلام آباد تو چھوڑے نا یہاں پہ تو جن کی حکومت ہے وہ جس طرح کی ارکات کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں وہ پرامن لوگ ان کے لیڈر پہ قاتلانہ حملہ ہوا صرف اتنا سوال ہے کہ ان کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اتجاج کر کے ایک روٹ کے اوپر بیٹے ہیں پرامن کل رات بھی بیٹے تھے آج بھی بیٹے انہیں نے آج تک کوئی گملہ نہیں توڑا اگر کوئی کہتا ہے کہ توڑا ہے تو آئے میرے ساتھ جس طرح آپ آن گراؤنڈ ہو آپ کو کیا لگتا ہے لانگ مارچ کا کیا بنے گا کوئی اس کا لانگ مارچ ہوگا نہیں تو ہان صاحب اس کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہے آپ کو کیا لگتا ہے جیسے کہ آپ آن گراؤنڈ ہو تھوڑا بہت آپ کے پاس اپ ڈیٹ بھی ہوگا نہیں اپ ڈیٹس یہ ہے کہ لانگ مارچ کو مخر کر سکتے ہیں دس دنوں کے لیے ذرائع کے مطابق لیکن ختم نہیں کریں گے وہ آئیں گے اسلام آبادی لیکن نئے پلین کے ساتھ ان کے پاس پلین اے پلین بھی پلین سی بھی ہے اور جس طرح آج مراد سعید نے پریس کانفرنس کی ہے مراد سعید نے جو شربہ ان کے شافات کی ہے وہ ان کے لیے کافی ہے ان کے سوالات کے جوابات ان کے پاس نہیں ہے اب غانستان سے ایک بندہ آتا ہے وہ گینگ کا سرغنہ ہے وہ یہاں سے گرفتار ہوتا ہے وہ کی پی کے پولیس لے کے جاتی ہے عمران خان پہ حملہ کرنے آیا ہوتا ہے یہاں سے کون وہ ہوتا ہے کون اتنا پاور فل ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے کسٹیڈی میں دے دے پھر وہ اگلا سوال کرتا ہے کہ عرشت شریف سے کون آخری دفعہ اس کے گھر ملنے گیا کہ اس کو دمکھانے کے لیے کہ آپ جو بھی بات ہم کر رہے ہیں وہ اوپر سے ہو رہی ہے اور جو آپ بات کریں گے وہ اوپر تک پہنچے گی اچھا کیا یہ ہماری ادھاری یجوبی ہے جو اس ملک کے فیصلہ کرنے والے ہیں فیصلہ ساز ہے ان کو کیا نظر نہیں آتا کہ ملک اس وقت کس حالات میں ہے کس طرح کے حالات ہے اس ملک کے طاقت کے نشے میں گھومے ہیں یہ لوگ طاقت کے نشے میں وہ پرامن لوگ وہ جو ریلی میں لوگ آ رہے تھے وہ جو اس آپ وہ فوٹیج دیکھیں جو بندہ زمین پہ پڑا ہے جو شہید ہوا ہے اس کے بچے اس کے پاس کھڑے ہیں وہ ہمارے ملک کا پکچر ہے وہ ہمارے ملک کا جو تصویر ہے نا وہ پوری دنیا میں اس وقت چل رہی ہے وہ کہ ہمارا ملک یہ ملک ہے جو بنگلہ دیش ہم سے حضاد ہوا وہ آج ہم سے کافی آگے ہیں لیکن ہم کہاں بیٹھے ہوئے یہی درنوں میں یہی مارچ میں یہی ایک دوسرے کو غدار کہنے میں یہی ایک دوسرے کو قتل کرنے میں اٹھاؤ ننگا کرو مارو پہنکو یہ ہمارے حکومت کا علمیہ ہے ہمارے ملک کا علمیہ ہے یہ وہ ریاست ہے جو جس میں مثالیں ملتی ہے کہ یہاں کے لوگ یہاں کے عوام فیفت جنریشن وارفیر میں انفارمیٹیو تھے آج وہ انفارمیٹیو نہیں وہ ڈس انفارم ہے جو انڈیا کے انفارمیشن ان تک پہنچ جاتی ہے وہ آپ کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں اور اپنے ملک میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتے ہیں وہ ڈس انفارم ہوں گے اچھا ہمارے ساتھی ریپورٹر زائد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جس طرح کہ کل سے وہ آن گراؤنڈ یہاں پہ فیض آباد کے مقام پہ موجود تھے وقفے سے یہاں پہ شلنگ بھی جا رہی ہے اور ساتھ میں پاکستان ترکی انصاف کے کرکنان کی طرح سی پتراؤ بھی کیا جا رہا ہے وہ ساتھی ریپورٹر ہمارا اپ ڈیٹ دے رہا تھا کہ جائنہ آگے کیا ہو سکتا ہے ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی جتنی بھی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے والسلام